بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر ربینہ اور آپ لوگوں کو میں ہمیشہ بہت انفرمیٹیو بیماریوں کے ایسی ویڈیوز ڈالتی ہوں جو آپ لوگ گھر بیٹے اپنا علاج کر سکیں آج جو میں بیماری بتا رہی ہوں یہ اس وقت جگر کی بہت زیادہ کیونکہ امیونیوٹی سسٹم ہمارا بہت زیادہ سلو ہو گیا کہ ہم لوگ انسانی جسم کی طاقت کا انحصار جو ہے وہ جگر پر ہوتا ہے جگر جب ہمارا خون نہیں بنائے گا جتنے قوت مدافعت ہمارے اندر کام ہوگی اتنے ہی حملہ بیماریاں ان لوگوں پر زیادہ بیماریاں حملہ کرتی ہیں نمبر ایک ایسی بیماریاں جو اس وقت ڈینگی کی وجہ سے پہل رہی ہیں گندگی کی وجہ سے نسلہ خانسی وائرل فیور اگر جو میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں ڈالا گیا آپ لوگ جو میری ویڈیوز اگر پچھلی ویڈیوز دیکھی ہے ڈاکٹر روبینا ترین کی نام سا آپ لوگ سرچ کی جاتے آپ لوگوں کو میری ہر ویڈیو مل جائے گی ہر بیماری کے بارے میں ویڈیو مل جائے گی اور بھی اگر کوئی آپ کو معلومات حاصل کرنی ہے تو کمیٹس باکس میں آپ لوگ لکھیں آپ لوگ میری نمبر بی سی ویڈیوز میں ڈالیں ہیں میرے آپ لوگ مجھے وارس اپ پہ میسیج کر سکتے ہیں وارس اپ پہ بات کر سکتے ہیں آج جو میں نے یہ ویڈیو ڈالی ہے یہ جگر کی وجہ سے کیونکہ یہ اتنے مریض ایسے آ رہے ہیں جو جگر کی پہلی بھی میں نے ڈالی تھی تو یہ ایک جب کھڑاک ہماری جو جزوے بدن نہیں ہوتی اور ہمیں خون نہیں بنتا ایسے ایسے ہم لوگ فاس فوڈ کھا رہے ہیں پھر پانی ہمارا صحیح نہیں ہو رہا گیس کونسٹیپیشن اس کو ہم سیریس نہیں لیتا ہم لوگ صرف ایک عام سی بیماری سمجھتے ہیں فیٹی لیور کیونکہ ہم لوگ آئل آئل سب سے زیادہ بیسٹ ہے یہ جو آرگیون آئل آتا ہے مسترڈ آئل یا آلی وائل لوگ افورڈ نہیں کر سکتے آلی وائل تو مسترڈ آئل لیں مسترڈ آئل کم سے کم خرچ ہوتا ہے تھوڑا سے میں بہت زیادہ کھانا بن جاتا ہے ہم لوگ اپنے گھر مسترڈ آئل استعمال کرتے ہیں اس کے لئے آپ لوگ اگر اتیاد کر لیں تو فیٹی لیور بھی نہیں ہوگا خون کی کمی بھی نہیں ہوگی جب ہمارا یہ جو آرگن ہے جگر لیور جب خون بنایا گا صحیح ہمارا کھانا صحیح حضم ہوگا گیس نہیں ہوگی کونسٹیپیشن نہیں ہوگی صرف ایک جگر کی وجہ سے ہمیں پی لیا ہو جاتا ہے ہیپٹائیٹس اے بی سی یہ ہو جاتا ہے جگر کی وجہ سے ہی یہ جو اب کمزور ہو جاتا ہے ہمارا جگر یہ جو ڈینگی چل رہا ہے اس میں اتنا لیور بلکس سلو ہو جاتا ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے لوگوں کی موت واقع ہو رہی ہے کسی وجہ سے کہ ڈینگی بہت پھیل گیا ہے آپ لوگ اتیاد کیجئے اور جو میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں لیور کے لیے ایک ہے یہ یرکان جگر کی بیماریاں اور جگر ہمارا جو یہ ہے اے چار ستائیس یہ میں دوائیاں اس لیے دکھاتی ہوں یہ ان کے کوئی سائیڈ ریفیکٹس نہیں ہوتے یہ دوائیاں ٹین ٹین ڈروپس آپ پیلی جائے انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت جلدی فائدہ ہوگا اور ایک ہے یہ جگر کے درد سوزش اس کے لیے اے چار سیونٹین ایک ہے یہ اے چار سیونٹین ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی اس سے آپ کو فائدہ ہوگا آپ لوگ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ لائک بھی کرتے ہیں فرس ٹائم دیکھتے ہیں تو ریڈ بٹن ہوتا ہے سبسکرائب لکھا ہوتا ہے اس کو سبسکرائب کر دیا گرے فرس ٹائم دیکھنے والے اور میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کلینک پر جو مریض میرے پاس آ رہے ہیں اور جو سبسکرائب کر کے آتے ہوں ان سے میں فیس نہیں لیتی صرف دوائی کے پیسے لیتی ہوں ملے نہیں ملے میں کمپنی کے حساب سے میں آپ کو پکچر دے دیتی ہوں تاکہ آپ لوگ آرام سے وہ میڈیسن لے لیں بس آپ لوگوں سے اتنی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ سبسکرائب کر دیں لائک شیئر اس لئے کہتے ہوں تاکہ لوگوں تک پہنچ جائیں یہ جو جگر کی خرابی ہمارے اور اس میں سب سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ میدے میں جلان سینے میں جلان لوگ سمجھتے ہیں میدے کی تکلیف ہیں غلط غلط انٹیبائٹک کھا لیتے ہیں اور ایلوپیتک کے جو ایسا علاج ہیں اس سے کڈنی اور یہ سب جگر یہ لیور سب خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں ہومیوپیتک دوائیاں ایسی ہیں جن کے کوئی سائٹ ایفیٹس نہیں ہیں پہلے یہ لوگوں کا کونسپٹ آ کہ بہت سی لوگ کام کرتی ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کچھ بھی بہت اچھا کام کرتی ہیں ابھی بھی میرے پاس ایک وارس کی پیشنٹ آئی تھی انہوں نے اپنا لیزر کر آیا تھا اس کے بعد پھر وارس نکل آئے ان کا دو دفعہ استعمال سے وارس ان کے ختم ہو گئے میں نے ہر بیماری کے لیے آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں مجھ سے میں انشاءاللہ ایتھینٹک طریقے سے جو علاج کرتی ہوں سکین کا بالوں کا ہر چیز کا میرے پاس علاج ہے یا ہومیوں میں اور میرے کلینک پر بھی آ سکتے ہیں آپ لوگ مجھ سے رابطہ ہر طرح سے کر سکتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو ساری بیماریوں کے بارے میں بتا دیتی ہوں اللہ حافظ اللہ حافظ